جنبی پنجاب آپ کو بتاتے ہیں بھی محکمہ موسمیات نے کیا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں جو سمندری توفان سندھ میں داخل ہونے جا رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے تو کھانا بھی پک چکا ہے اور آج دیر سے ولاگ بنانے کی وہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ میں گیا ہوا تھا جانوروں کے لیے دلیا کرانے تو پھر وہاں سے آیا اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تو چلتے ہیں اور سارے جو انا آج کے کام کاج آپ کو دکھاتے ہیں بعد کے تو جانور چہل قدمی کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ ہے کہ مچھر پہنچ چکا ہے کیونکہ ایک جگہ یہ ٹھہر نہیں سکتے تو جب تک ہوا نہیں چلے گی ایسے یہ گھومتے رہیں گے یہ دیکھئے دو مہلاتے اور چلتے گرتے سلام علیکم تو بچوں نے جگتی ہے آج ہم پلاو کھائیں گے اچھا تو یہ اس لیے ڈھکنا دے کے اس کو دم لگا دیا ہے بچوں نے پلاو بنایا ہے آپ کے لیے میں انہیں سارا ہم کو روٹی بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے تو یہ کی نہیں کھانے چاور مجھے ڈاکٹر نے روک دیئے تھے تو بیگم صاحبہ نے اچھا کیا ہے کہ میں یہ تھوڑا سا خلق کھانا بنا دیں گی تو بچے کدھا رہے ہیں مگرے وہ نے کوئی ابھی تک کوئی نظر نہیں آرہا تو کتنے دیر اور لگے گی کھانا بچے دار کیا لگے گی کھانا بھی بان جاتا ہے اس کو تو بیسمنٹ لگیں گے تو اس کو بھی بیسمنٹ لگیں گے اچھے بات ہے تو چار پہیاں لگ چکی ہیں گرمیوں کا جیتے ویلج میں اسلام علیکم جیشان بھی پہنچ چکے ہیں ابھی ابھی میرے خیال میں سروے کر کے آپ آئے ہیں اپنی جگہ سے کیونکہ موہت دھوکے ابھی آکے بیٹھے ہیں تو کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ان کے لیے سپیشلی آج ہم نے پلاؤ بنایا ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے نا بچیاں ابھی لگی ہوئی ہیں تو آپ سے جو بات ہم کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے جو الرٹ ہوئی ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں سیکلون جو بن رہا ہے سیندھ کے ساتھ توفان سمندری توفان ہمارے پاس ہم بارش ہیں توفان میں گراتنی بارشوں کا کہا گیا ہے ادھر راجستان انڈیا کا جو صوبہ ہے اور ہمارا جنوبی پنجاب سیندھ تو یہ جگہ پہ جو پری منسون کی بارشیں ہونی تھی اب ان کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوگی پہلے سے اس سمندری توفان کی وجہ سے تو ہمارے لیے بھی مسئل ایسے سامنے پیدا ہوں گے حسلیں چارہ جانور انسان اور کچھے کا علاقہ ہو پھر آنے جانے کا مسئلہ تو مسئلے تو بڑھیں گے ابھی دلگل اور کچھے جو مکان ہیں ادھر ہمارے گریب بستیاں ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دیواریں کچھ دیواریں اور کچھے مکان زیادہ پرابلم بنتے ہیں جب بارشیں مسئلہ دھار ہوتی ہیں توفانی بارشیں ہونے کا خطرہ ہے اس جو سمندری توفان ہے اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا رخ تھم جائے کہ ہی سیڈ پر سمندر کی طرف چلا جائے انڈیا میں بھی انسان رہتے ہیں وہ بھی ایک ہمارے ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان بھی تو دونوں کے لیے خطرہ دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ کھانے کی چیکنگ کرنے کے لیے گئی ہیں تو زیشان صاحب آپ بھی ریڈی ہو جائیں کیونکہ آپ کا جو مکان ہے اس کو جلدی سے جو نا کمپلیٹ کریں کیونکہ بارشوں سے اندر مٹی کی بات کر رہا ہوں جو اندر والی مٹی ہے نا صبح اس کی شیٹنگ کرائیں اور اندر سے پائپ ڈالیں تاکہ پانی کا راستہ باہر کی طرف ہو پھرنہ یہ جو بارشیں آتی ہیں نا مصلہ دار پھر اچانک اس ٹائم میں نسان کچھ بھی نہیں کر سکتا باہر پانی کا راستہ بنائیں کیونکہ سین میں مٹی ایسے ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے کدھر اونچی ہے کدھر نیچی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ ایک راستہ بنائیں پائپ کا پائپ لگائیں ادھر تاکہ پانی باہر نکل جائے اگر گیٹ کی طرف گیا تو گیٹ کو نقصان پہنچے گا اگر دیوار کی طرف کدھر گیا تو دیوار گرا دے گا یہ پکی بات ہے اگر باتروم سیڈ میں چلا گیا ہاں دوسری بات جو آپ نے کھوئی لگائی ہے نا باتروم والی اس کی سیڈ کے چاروں طرف مٹی چار چار پانچ پانچ فوٹ تک ایسے مٹی لگا دینی ہے صبح میں آپ کے ساتھ ہوں گا کیونکہ ادھر بھی پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے زیادہ بارش آ جائے جب بارشیں ہوتی ہیں نا پھر آدھ آدھا گھنٹہ بھی بارشیں ہوتی ہیں مسلسل اس سے پھر ایک ایک فوٹ پانی جمع ہو جاتا ہے زمین کے اوپر کیونکہ سیڈ والا پانی بھی آئے گا ادھر والا پانی ہر طرف سے پھر کھیتی میں جمع ہوتا ہے پانی تو پھر یہ مسائل دیوار کے ساتھ بھی مٹی لگائیں اور ہم بھی ادھر جو اینا مٹی باہر جو ڈلوائی تھی جانوروں کے نیچے اور باڑے کے اندر چھتوں کا کام جو بھی ہوئے کدھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ موسلہ دار بارشوں سے پھر یہ مسائل پین موقع پر حل نہیں ہو سکتے بلکہ بلکیوں نے کام کول دی آئے کام لوکا تو کسابر پینز رہی ہے پھلیٹوں میں کھانا بنا رہی ہے بلکہ بنا چھتوں موسیقی 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 دونوں شہدادیں لگے ہوئے ہیں کھا رہے ہو کھاؤ بسم اللہ کر کے موسیقی 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 تو ہمارے پاس نائٹ ہو چکی ہے یہ سامنے آپ کو ہر طرف اندھیرہ اور لائٹ یہ جو نظر آ رہی ہے نا سامنے ہلکی ہلکی لائٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر بورنگ ہو رہا ہے ٹرپائن جو زمین کے اندر سے ٹرپائن بورنگ ہوتا ہے تو یہ سائیڈ جو یہ درختوں والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ انڈیا ہے اس سائیڈ میں چولستان سے آگے راجستان تو جو سمندری دباؤ ہے وہ بھی انڈیا گجرات اور اس سائیڈ کو جہنہ زیادہ آگے پیچ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سمندر کے ساتھ سہل سمندر کے ساتھ ساتھ انسان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اور یہ جو ایک ایسے سامنے لیں کہ یہ بھی آفاتی ہے چاہے سمندر سے آئے چاہے کدھر سے بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں اور افواج پاکستان ابھی پاکستان میں جو علاقہ ہے وہاں لگی ہوئی ہے ان کو ان علاقوں سے نکالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بے گھر ہو رہے ہیں سہل سمندر کے ساتھ سہل وہ پٹی جو ہے تو انہیں محفوظ مقامات پر پہنچنے میں توفیق اطاف فرمائے اور ان کے ہر قسم کے دکھ درد میں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ویسے بھی ٹیمپریچر آج کل بہت زیادہ ہے گرمی ہے تو باہر کیمپوں میں ان کو کیمپوں میں رکھا جائے گا وہاں شاید بجلی کا نظام ہو نہ ہو تو سیم ایک ویلیج کی کنڈیشن ہوتی ہے سیٹی تو نہیں ہوتا تو میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور کوئی دکھ درداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت مد اولاد دے جو پردیس میں میرے بہن بھائیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے مزدور بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندستی والی زندگی دے ہمارے پیارے ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات جگنی ترقی دے اور اس حافظ سے سمندری طوفان سے محفوظ رکھے تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ